بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم تاریخ انسانی ایسے ہزاروں واقعات اور انسانی کام اس سے بھری پڑی ہے جن کو جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے ناظرین کنیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں شلبن میں ایک بڑا شخص جس کا نام روس بیچ ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے حاصل میں یہ شخص امریکی باسی ہے اور یہ پیشے کے حساب سے ایک الیکٹریکل انجینئر ہے اور اس کی عمر اب پچاس سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے ناظرین انیس سو پچاس کی دہائی میں جاری ویتنام جنگ میں اس وقت کی دو بڑی سپر پاورس آپس میں آمنے سامنے آ چکی تھی اس وقت ایٹمی حملے کے بڑے خطرے کی پیش نظر امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے تمام لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء زخیرہ کر لیں اور ساتھ ہی ایک بم شلٹر بھی بنا لیں تاکہ اگر ہمارے ملک پر حملہ ہو جائے تو تمام لوگ گھروں میں محفوظ رہیں یہ خبر روس بیچ تک پہنچی تو وہ بہت ڈر گیا اور اس نے امریکہ سے کینیڈا ہجرت کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کر اس نے ایک ایسا گھر بنایا جس گھر کی مثال آج تک دی جاتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی زبردست واقعے کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے ناظرین محترم انیس سو ستر میں روس کینیڈا کی ایک گاؤں شلبن میں آ کر آباد ہو گیا کینیڈا کی ہی ایک مقامی لڑکی سے اس نے شادی بھی کر لی لیکن جنگ کا خوف ابھی بھی اس کے ذہن سے نہیں اترا تھا اور وہ جنگ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا روس کو جب بھی کہیں ایٹمی جنگ کا نام سنائی دیتا تو اس کا دل کرتا کہ وہ کسی ایسی محفوظ جگہ ہجرت کر جائے جہاں اسے کوئی نقصان نہ پھنچا سکے آخر روس نے ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے ایک ایسا گھر بنانے کا فیصلہ کیا جو اتنا محفوظ ہو کہ اگر ایٹمی حملہ ہو بھی جائے تو یہ ایٹمی حملہ اس کا کچھ بھی نہ بکار سکے روس نے اپنی بیوی جین سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ گاؤں میں میری زمین ناکارہ پڑی ہے تم اس جگہ مکان بنا سکتے ہو اور یوں اس جگہ روس نے اس عجیب و غریب گھر کو بنانا شروع کر دیا 1980 کی دہائی میں روس کو اس علاقے میں کوئی بھی پرانی بس بکتی ہوئی نظر آتی تو وہ اسے خرید لیتا وقت کے ساتھ روس نے بیالی سکول بسز خرید لی روس ایک انجینئر تھا اور اس کے خیال میں سکول بسز کو صحیح طور پر استعمال کر کے ان کی چھتوں کو کسی بھی طرح کے دھماکے سے بچنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار بنایا جا سکتا ہے روس کے پاس ایک اور پلین بھی تھا اس نے اپنی بیوی کی زمین پر ایک بڑا گڑا کھدوایا جہاں اس نے بیالیس کی بیالیس بسوں کو کھڑا کر دیا ان لمبی بسوں کے آگے اور پیچھے کا حصہ اتار کر ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نے کھڑا کر دیا گیا ان بسوں کو اس ترتیب کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا کہ چودہ فٹ گہرے گڑے میں یہ بیالیس بسیں ایک مکان کی شکل اختیار کر گئیں ایٹمی بم کی ریڈیشن سے بچنے کے لیے ان بسوں کے اوپر کنکریٹ کی ایک موٹی تہ چڑھا دی گئی اس کے بعد اس کے اوپر مٹی بچھا کر درخت اور سبزہ لگا دیا گیا اور اب دور سے نشان دہی کرنا بھی مشکل ہے کہ اس جگہ اتنا بڑا مکان موجود ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روس اس جگہ کیا بنا رہا ہے روس نے اس گھر میں کچن بھی بنوایا اور کھانے پینے کی ایسی بے شمار چیزیں اکٹھی کر لیں جو کہ لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتی تاکہ جنگ کی صورت میں اس گھر نمہ بنکر میں رہنے والوں کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس گھر میں اصلہ رکھنے کے لیے بھی الگ سے خاص جگہیں بنائی گئی ہیں اور ان میں جدید اور طاقتور ہتھیار رکھے گئے ہیں جو کہ جنگ میں استعمال کیے جائیں گے اس کے علاوہ پانی کے مسائل نہ ہوں اس وجہ سے روس نے اس گھر میں ایک بڑا ٹینک بھی بنوایا ہے جہاں پر پانچ سو گیلن پانی ایک ہی بار میں سٹور کیا جا سکتا تھا جس طرح فوج میں ایک کمانڈ سنٹر موجود ہوتا ہے روس بیچ کے گھر میں بھی ایک ریڈیو کمیونکیشن سنٹر موجود ہے اس کے علاوہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا ہزبتال کئی باثرومز اور ایک بہترین سیکیورٹی روم بھی موجود ہے جہاں پر بیٹھ کر روس بیچ اپنے پورے گھر پر نظر رکھ سکتا تھا اس انجینئر نے اس سارے گھر کو بجلس سپلائی کرنے کے لئے پاور جنریٹر بھی لگوائے اس کے علاوہ اس گھر نماز جنگی بنکر میں ساڑھے تین سو لوگ ایک ہی بار میں رہ سکتے ہیں اور اس کا نام روس بیچ نے اے آر کے ٹو رکھا اس بوڑے کے گھر کو باہر سے دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھومپٹی ہی لگتی ہے اور اس بڑے بنکر کا دروازہ ہی اس چھوٹی جھومپٹی کا دروازہ ہے لیکن اندر سے اس گھر کو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کسی دور میں جو لوگ اس بوڑے کے اس کام کا مزاق اڑاتے تھے اور اس بوڑے کو پاگل کہتے تھے اب اس کی داد دیتے ہیں اور اس کے گھر کو ایک بار اندر سے دیکھنے کے لئے ترستے ہیں روس اب کافی بوڑا ہو چکا ہے اور اس کے دو بیٹے اور اس کی بیوی اب اس کے اس خبت سے تنگ آ چکے ہیں لیکن روس کو پورا یقین ہے کہ جلد ہی دنیا میں پھر سے جنگ چھڑ جائے گی اور یوں یہ گھر ہی آپ کی جان بجائے گا آج بھی یہ گھر آباد ہے اور جنگ کے لئے تیاری کرنے والے اس بوڑے نے اس گھر میں موجودہ دور میں غریب اور بے گھر بچوں کو رکھا ہوا ہے اور یوں جنگ کے لئے تیار ہونے والے اس بنکر کا امن کے دنوں میں ایک اچھا مصرف بھی سامنے آیا ہے ناظرین محترم جیمز چاہتے تھے کہ ان کی کھیت کے سب سے اچھے حصے سے قدرتی گیس کی پائپ لائن گزرے اس لئے انہیں اس گیس پائپ لائن کو دبانے کے لئے ایکسکویٹر کو بلایا ایکسکویٹر اس جگہ آیا اور کھدائی شروع ہوئی جیمز کی یہ کھیت سویبین کی کھیت تھی اور یہ درخص صرف زرخیز مٹی والی کھیتوں میں ہی اگتے ہیں یعنی انہیں کھیت کے اس حصے میں کسی سخت چیز کی امید نہ تھی اور یہ ایک نارمل اور آسان سی کھدائی کا عمل ہونا تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ بظاہر آسان اور سادہ سا نظر آنے والا ایکسکویشن پروسس ایک مشکل مگر سود مند پروسس میں تبدیل ہو جائے گا اور یوں اس کو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور اس پر تحقیق کر کے اس کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جیمز یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مٹی نرم ہوگی لیکن ان نے جب اس زرخیز کھیت میں کھدائی شروع کی تو جب ان نے دیکھا کہ نیچے کچھ سخت موجود ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی ان کو جب خطرہ ہوا کہ ایکسکویٹر سے اس دفن چیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کی اطراف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی انہیں اس کے ساتھ سے مٹی ہٹائی اور جب اس جگہ کو صاف کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سخت چیز ایک ہڈی ہے لیکن عام ہڈیوں کے برعکس یہ ہڈی بہت ہی بڑی تھی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی جانور کی پسلی کی ہڈی ہے لیکن وہ اس علاقے میں موجود کسی جانور کو نہیں جانتے تھے جو کہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی پسلی کی ہڈی ایسی ہو جیسے جیسے اس ہڈی کی شکل واضح ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا انہیں اس کو کھودنے میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تاکہ وہ اس ہڈی کو نقصان نہ پہنچائیں اس دن ان کو اس گڑے اور اس میں موجود اس پرسرار چیز کو ایسے ہی چھوڑنا پڑا اگلے دن انہیں اس کو کھودنے کا کام جاری رکھا ان کی اس کھوج کے بارے میں آس پاس کے تمام لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی اور ہر کوئی اس پرسرار چیز کے بارے میں کیاس آرائیاں کر رہا تھا لیکن ابھی تک حقیقت کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا لوگوں کو جب اس ہڈی کا پتا چلا تو وہ جیمز کی اس کھیت میں اس کو دیکھنے خود چلے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جگہ لوگوں سے بھر گئی کچھ لوگ ان ہڈیوں کو کسی قدیم خونخار جانوروں سے جوڑ رہے تھے جو کہ زمانہ قدیم میں اس جگہ کسی وجہ سے دفن ہو گیا تھا ہیتر جیمز اور ان کے ساتھی اس کو حد درجہ احتیاط سے کھودنے میں مصروف تھے انہیں جب ان ہڈیوں کے ساتھ جڑی ایک خوپڑی نظر آئی تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہڈیاں کسی جانور کی پسلیاں نہیں بلکہ کسی بہت ہی بڑے ہاتھی یا اس جیسے کسی جانور کے دانت ہیں لیکن یہاں ایک سوال تھا جس کا بظاہر کسی کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ یہ کہ ہاتھی یا اس سے بھی کوئی وزنی جانور دس فٹ زمین کے نیچے کیسے پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ ان کو کسی نے دس فٹ گہرہ گڑا کھود کر اس میں دفن کیا ہو چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس پریسرار کھوج کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں اس لئے انہیں اس پر سے پردہ کشائی کے لیے کسی پروفیشنل کی مدد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور میشیگن میں یونیویسٹی او میشیگن کے میوزیم پیلنٹالوجی ڈائریکٹر ڈینیل فشر اس کام کے لیے سب سے موضوع شخص تھے انہیں فشر کو کال کی اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست بھی کی اس کال کے صرف ایک دن کے اندر ہی میسٹر فشر اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کھدائی کے سارے ضروری ساز و سامان سے لیس اس جگہ پہنچ گئے جہاں زمانہ ماضی کے راز فاش ہونے کے لیے ان کے ماہر ہاتھوں کے منتظر تھے ان لوگوں نے اس کو کھودنا اور اس کے اردگر سے مٹی ہٹانا شروع کی اور اب یہ بات یقینی تھی کہ ان کو ان ہڈیوں اور اس کھوپڑی کا راز درست طور پر معلوم ہو جائے گا یہ لوگ چونکہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے اس لیے اس بات کو زیادہ دیر نہ لگی کہ ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ دانت اور کھوپڑی ایک ولی محمد کی تھی جو کہ کسی دور میں اس کررہ ارز پر گھومتے تھے ولی محمد موجودہ دور کے ہاتھیوں سے بھی بڑے ہوتے تھے اور دکھنے میں بے حد خطرناک اور عجیب اور غریب تھے یہ بات یہاں بے حد حیران کن تھی کہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت تھیں کیونکہ اس بات کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے قدیم جانور کی باقیات اتنی اچھی حالت میں مل جائیں اب ان لوگوں کو ان ہڈیوں اور ٹسکس کو اس گھڑے سے اس احتیاط کے ساتھ باہر نکالنا تھا کہ ان کو ذرا بھی نقصان نہ ہو ان نے ایکسکویٹر کے آگے سٹریپس لگائیں اور پھر ان کو اس جانور کے دانتوں اور کھوپڑی سے باندھ کر انتہائی احتیاط سے باہر کھینچ لیا تاکہ وہ ان کو کسی ایسی جگہ لے کر جا سکے جہاں ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان پر مزید تحقیق کی جا سکے ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اب زمانہ ماضی کے اس جانور کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی ہو سکیں گی مزید یہ کہ ولی محمد کے ٹسک اور کھوپڑی کو ملا کر اس کا اچھا موڈل بھی ڈیویلپ کیا جا سکے گا اور یوں آنے والی جنریشنز اس جانور کے بارے میں مزید اچھی طرح جان سکیں گی مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ